آپ اس کو حکم دیجئے کہ ان دو پہاڑوں کو ملا دے اور مکہ کے لوگوں کو نیست و نابوت کر دیں اللہ کے نبی کو برا پیغام لے کر تو نہیں گئے تھے پیغام کیا تھا؟ اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑو، زکاة دو ان میں کونسی بری بات تھی؟ اے اللہ اگر آپ مجھ سے خوش ہیں تو مجھے ان زخموں کی بھی پروانی ہیں اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو پوزیشن تھی وہ کمزور ہو چکی تھی اس گھیرے میں وہ لے کر اللہ کے نبی کو کعبے میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تواف کیا کہ اگر مطم آج زندہ ہوتا اور مجھ سے ان کی سفارش کرتا تو ہمیں اس کی سفارش کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کر رہے تھے اسی سلسلے کے تحت اور ہم طائف کے واقعے کی طرف جا رہے تھے اور طائف کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس قسط میں پچھلی قسم میں میں نے کچھ تفصیلات بیان کی عام الحزن کے بارے میں غم کا سال جس سال میں ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور اللہ کے نبی انتہائی غمگین ہوئے غم کا شکار ہوئے اور اس کے نتیجے میں قریشیوں نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیئے اور سختیاں بڑھا دی کیونکہ اللہ کے نبی صحیح معنوں میں ان کے نزدیک ان کی نظر میں یتیم ہو گئے ابو طالب کا سایہ اللہ کے نبی پر تقریباً بیالیس سال رہا اور ابو طالب ایک دیوار بن کر قریشیوں کے سامنے کھڑے رہے اللہ کے نبی کو بچاتے رہے ان کی حفاظت کرتے رہے اور ان کی پشپنائی کرتے رہے جب ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا تو قریشی یہ سمجھنے لگے کہ اب محمد بیاروں مددگار ہیں اور بنو حاشم کے لوگ اس شدت کے ساتھ ان کا دفاع نہیں کریں گے جس طرح ابو طالب کرتے تھے ابو طالب ایک بڑے شخص تھے بڑے سردار تھے عمر رسیدہ تھے بنو حاشم یا بنو ابن ناف کے تمام لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے جس کی حواستے ان کی بات سنی جاتی تھی اب وہ چلے گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کے لوگوں نے سختیاں زیادہ کر دیں اور اپنے ظلم میں تیزی لے آئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ سن دس نبوی میں اسی غم کے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا مکہ سے باہر کے علاقے میں اس سے پہلے ان کی شادی یا ان کا نکاح ہوا حضرت سودہ بنت زمعہ جو دوسری حجرت حبشہ میں شامل تھی اپنے خاوند اپنے حزبن کے ساتھ انہوں نے یہ حجرت کی تھی ان کے شور کا نام تھا سکران بن عمر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالباً وہ حبشہ میں انتقال کر گئے حجرت کے دوران یا واپس مکہ آکے ان کا انتقال ہوا بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ جو کہ بیوہ تھی ان کو پیغام بھیجا شادی کا اور شوال دس نبوی میں شوال کے مہینے میں اسی سال عام الحزن میں اللہ کے نبی کا حضرت سودہ بنت زمعہ جو ایک بیوہ تھی ان کے ساتھ نکاح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر طائف کا رخ کیا طائف ایک پہاڑی شہر ہے مکہ سے تقریباً ساٹھ میل دور مکہ سے طائف کا شہر ہے اور یہاں کا رخ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں جو بھی قبائل یا قصبے آئے اللہ کے نبی وہاں اسلام کا پیغام دیتے ہوئے چلتے رہے اور لوگوں نے اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی طائف کے شہر جاتے انہوں نے سب سے پہلے رخ کیا سرداروں کا کہ طائف کے سرداروں سے پہلے گفتگو کی جائے انہیں منانے کی کوشش کی جائے اور یہ سردار تھے تین بڑے لوگ جن کے نام ہے عبدیالیل مسعود اور حبیب یہ تین بھائی تھے اور ان کے باپ کا نام تھا عمر بن عمیر التقفی یہ تینوں سردار تھے طائف کے بہت باثر لوگ تھے بڑے لوگوں میں سے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پیغام پیش کیا تینوں نے غالباً اس پیغام کو رد کر دیا اور کہا بلکہ ایک نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ہی کیوں چن لیا اور کسی کو کیوں نہیں چنا ایک بھائی نے کہا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا کیوں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو جھٹلا ہوں اور اگر آپ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں تو ویسے بھی اس صورت میں بھی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا غالباً خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ آپ اس معاملے کو جو ہے وہ پرائیویٹ رکھئے اس کو پبلک مت کیجئے تاکہ دوسرے لوگ جہاں اگر ان کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے تو وہ ہدایت پا لیں آپ بے شک جو ہے اس کو رد کر دیں اسلام کو رد کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رخ کیا تائف کے شہر کا اور جب تائف کے شہر میں اللہ کے نبی داخل ہوئے وہاں پر تقریباً دس دن تک رہے اور گھر گھر جا کر تبلیغ کی اسلام کی اور سب سے پہلے جو بڑے سردار تھے تائف کے شہر کے اندر رہنے والے انہیں بھی تبلیغ جو اسلام کی تبلیغ ان کے سامنے پیش کی انہوں نے انکار کیا اور تائف کے جو عباش نوجوان یا کچھ بچے تھے انہیں ورغلایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائیں انہیں تنگ کریں تو یہ بچے یا یہ جوان اللہ کے نبی کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ زید بن حارثہ جو ان کے مو بولے بیٹے تھے وہ ان کے ساتھ تھے ان نوجوانوں نے پتھر اٹھائے اور پتھروں سے ان کو چلنی چلنی کر دیا اور اللہ کے نبی پر حملہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے اتنا خون بہا کہ ان کے چپلوں میں ان کے نعل مبارک نعلین مبارک میں خون جو ہے وہ دیکھا گیا روایات میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر زخم نہ لگا ہو اور اسی حالت میں زید بن حارثہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر ان کی جگہ زخم کھائیں اللہ کے نبی کو زخم نہ لگنے دیں اس وجہ سے زید بن حارثہ کے سر پر زخم آئے ان کے جسم پر زخم آئے پتھروں کی بارش دونوں پر ہو رہی تھی اور بہت دور تک یہ عباش بچے اور نوجوان جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھراؤ کرتے رہے اور جو سقیف بنو سقیف یا طائف کے شہر کے جو سردار تھے وہ ہنس رہے تھے مزاق اڑا رہے تھے اللہ کے نبی کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے میں یہاں پر یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے لیے بیان کرنا آسان ہے میرے لیے الفاظ کو ادا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جو ہے وہ امیجن کریں کوشش کریں کہ آپ وہ کیفیت سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان پر پتھراؤ ہو رہا تھا اور یوں لگتا ہوگا کہ پوری دنیا ان کے خلاف ہے پوری دنیا ان کو مار دینا چاہتی ہے اور وہ اس لیے اس ٹورچر کا شکار ہو رہے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اللہ کے نبی کوئی برا پیغام لے کر تو نہیں گئے تھے پیغام کیا تھا اللہ کو مانو اللہ کی عبادت کرو نماز پڑو زکاة دو ان میں کونسی بری بات تھی لیکن اس وجہ سے ان پر پتھراؤ کیا گیا انہیں مارا گیا پیٹا گیا گالیاں دی گئیں ہر قسم کی عزا اور تکلیف پہنچائے گی اللہ کے نبی کافی دور تک چلتے گئے جبکہ زید بن حارسہ انہیں جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے سامنے آکے پتھر ان کی جگہ کھا رہے تھے لیکن اللہ کے نبی پھر بھی بچ نہیں سکے اور زخم لگے اور بڑی مشکل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطبہ اور شعبہ جو ربیہ کے بیٹے تھے عطبہ بن ربیہ اور شعبہ بن ربیہ یہ دونوں ربیہ کے بیٹے تھے مکہ کے سردار تھے اور ان کی ایک پراپٹی تھی ایک باغ تھا طائف کے شہر کے قریب تقریباً تین میل دور طائف کے شہر سے یہ باغ تھا انگوروں کا جہاں پر اللہ کے نبی نے پناہ لی اور تب ان کو یہ طائف کے شہر کے عباش بچوں نے اور نجوانوں نے چھوڑا اور اللہ کے نبی نے انگور کے ایک درخ کے نیچے پناہ لی اور اس قسم پرسی کی حالت میں زخمی ہونے کی حالت میں جب قطبار شعبہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو ان کے دل میں قرابتداری کی وجہ سے رحم آیا اور انہوں نے اپنے غلام عداس جو ایک مسیحی تھا اس کو انگور دے کے اللہ کے نبی کے پاس بھیجا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں دعا کر رہے تھے اپنی کمزوری اس کا شکوہ اللہ کے سامنے کر رہے تھے اور فرما رہے تھے یا اللہ یا الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں یا ارحم الرحیمین تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کہ جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جس کو تُو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے اگر مجھ پر تیرا غزب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لئے زیادہ کشادہ ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تُو مجھ پر اپنا غزب نازل کرے یا تیرا عطا مجھ پر وارد ہو تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تُو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں اللہ اکبر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہ کے حضور کہ اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ آپ ہی کے سامنے کرتا ہوں اور میں آپ کا غزب اور جو ہے آپ کا عطاب نہیں چاہتا اگر مجھے آپ کی خوشنودی حاصل ہے تو مجھے کوئی پروانی ہے ان زخموں کی بھی آپ مجھ سے راضی ہو جائیے اللہ اکبر یعنی اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں التجاہ اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو اپنی کمزوری کی جو شکایت کر رہے ہیں شکوہ کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے خوش ہیں تو مجھے ان زخموں کی بھی پروانی ہے آپ میری حفاظت فرمائیے اور مجھ پر غزب نہ کیجئے اللہ اکبر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی انکساری اس دعا میں ظاہر ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے پناہ مانگنے کی ایک صورت ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں ہوں آپ میری حفاظت فرمائیے تو جب یہ مسیحی غلام عداس انگور لے کے اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے الفاظ ادا کر کے وہ انگور کھائے تو اداس نے پوچھا کہ یہ الفاظ تو یہاں پر نہیں بولے جاتے اس علاقے میں تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس شہر سے اداس نے کہا کہ میں نینوہ کے شہر کا ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یونس بن مطی کے شہر سے تعلق رکھتے ہو تو وہ احران ہوا ایک مسیح ہونے کی حیثیتیں وہ احران ہوا اور اس نے کہا کہ آپ یونس بن مطی کو کس طرح جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے نبی کے ہاتھ اور پاؤں چومنا شروع کر دیئے کیونکہ اسے اندازہ ہو گئے کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے جن کے اوپر رنڈھائے گیا ہے اس زخمی حالت میں اس نے ان کو پایا جب عداس عطبہ اور شیوہ کے پاس واپس گیا جو یہ حال دور سے دیکھ رہے تھے تو وہ گھبرا گئے انہوں نے سوچا کہ شاید عداس بھی گیا یہ جو ہمارا مسیح غلام ہے اس کو ہم نے انگور دے کے بھیجا یہ بھی گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا تھا تم کیوں چوم رہے تھے ان کے ہاتھ پاؤں تو عداس نے فرمایا کہ اس شخص سے بہتر اس دنیا میں آج کوئی زندہ انسان نہیں ہے یعنی یہ سب سے بہترین شخص ہیں پوری دنیا میں زندہ انسانوں میں تو ان دونوں نے کہا عداس تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے تم اپنا دین ان کے لئے بدل نہ دینا یعنی وہ اس قدر دشمن تھے دشمنی کے باوجود انہوں نے انگور بھیجے مروت میں اور اپنے غلام کو نصیت بھی کی کہ محمد کے دین میں مت داخل ہونا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکہ واپس جائے جائے اور وہاں پر تبلیغ کا کام جاری رکھا جائے لیکن اب مکہ سے نکلنے کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک ہوا اس کی خبر یقیناً مکہ میں پہنچ چکی تھی اور اب اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو پوزیشن تھی وہ کمزور ہو چکی تھی اب مکہ میں داخل ہونے سے پہلے انہیں پناہ چاہیے تھی کسی مکہ کے سردار کی جو ان کو امان دے دے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہ حملہ نہ کیا جائے جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ابو طالب کی وفات کے بعد وہ پروٹیکشن وہ امان جو ایک سردار نے ان کو دیوئی تھی مکہ میں وہ اٹھ گئی ابو طالب کے ساتھ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے سردار کی ضرورت تھی جو ان کو پناہ دیتا تاکہ وہ تبلیغ کا کام مکہ میں جاری رکھتے یعنی یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم با اثر لوگ ہیں اور وہ مسلمانوں کو پناہ دیں اور تبلیغ کی اجازت دیں تو اس کو قبول کر لینا چاہیے مغربی دنیا میں جو آج مسلمان آباد ہیں انہیں چاہیے کہ جو ان کو آزادی اللہ نے دی ہے جو پناہ دی ہے جو امن اور سکون وہاں پر ان کو مہیہ ہے اس کے دوران اس حالت میں مسلمانوں کو تبلیغ کا کام کرنا چاہیے جبکہ ان پر ظلم نہیں ڈھائے جا رہے انہیں حقوق حاصل ہیں انہیں یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں دعوت دینی چاہیے غیر مسلموں کو شاید اللہ نے اسی وجہ سے آپ کو جو مسلمان مغربی دنیا میں بستے ہیں جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں جو میری بات سمجھ رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ شاید اللہ نے اسی لیے آپ کو ان ممالک میں بھیجا ہے کہ آپ وہاں پر لوگوں کو اسلام کی حقیقت دکھا سکیں اور اسلام کی تبلیغ کر سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حجت جو ہے ان لوگوں پر قائم کر سکیں اور یہ حقیقی معنوں میں ہو رہا ہے الحمدللہ بہت سارے لوگ جو معاشی ہجرت کر کے گئے تھے برطانیہ فرانس جرمنی کینیڈا اسٹریلیا اور امریکہ کے ممالک میں وہاں پر الحمدللہ اللہ نے انہی لوگوں کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا کیے جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور اسلام ماشاءاللہ بہت عزیزے پھیل رہے ہیں ان ممالک میں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اور توفیق بکشے مسلمانوں کو ان ممالک میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کے لیے کچھ پیغامات بھیجے اس سے پہلے جب اللہ کے نبی مکہ کے شہر سے باہر تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے یہ روایات مختلف حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ جبرائیل نے اپنے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ لیا اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے لیے بھیجا ہے آپ اس کو حکم دیجئے کہ ان دو پہاڑوں کو ملا دے اور مکہ کے لوگوں کو نیست و نابوت کر دیں مکہ کے لوگ جنہوں نے آپ کو اس حالت تک پہنچایا یعنی جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی اور آپ کے خلاف یہ اس قسم کے اقدام کیے تائف میں آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو آپ حکم دیجئے پہاڑوں کے فرشتے کو کہ یہ مکہ کے پہاڑوں کا ملا دیں بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا تائف کے لوگوں کے بارے میں کہ تائف کے لوگوں کو پہاڑوں میں تباہ کر دیا جائے لیکن روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مکہ کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا تھا تائف کے لوگوں کے لیے نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیونکہ وہ رحمت اللہ العالمین تھے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے شاید انہی کی پشت سے وہ لوگ پیدا ہوں یعنی انہی کی اولاد میں وہ لوگ ہوں گے جو میرا کلمہ پڑیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے اور اسی دین کے لیے کام کریں گے اس کو تقویت پہنچائیں گے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے نبی کی بات ان کی دعا ان کی جو تمنا تھی وہ صحیح ثابت ہوئی اور یہی لوگ مکہ کے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے اور انہی کی اولادوں میں سے ایسے لوگ نگلے جنہیں دور دراز کے علاقوں میں جہاد کیا اور تبلیغ کی اور دین کو پھیلایا اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے تو یہ فرشتہ واپس بھیج دیا گیا اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود رحمت اللہ العالمین تھے نرم دل تھے اور بدلہ لینے والے نہیں تھے بلکہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو ماف کر دیا ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی حمد اور صبر عطا کریں کہ ہم اپنے دشمنوں کو ماف کر سکیں اس کے باوجود کہ وہ ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دوران اللہ کے نبی جو بہت زیادہ تکلیف سے گزر چکے تھے اور گزر رہے تھے اور ان کی پوزیشن مکہ میں بہت کمزور ہو چکی تھی ظاہری طور پر افکرس اللہ ان کے ساتھ تھے اللہ کا وعدہ بھی ان کے ساتھ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو تقویت مل رہی تھی وہ اللہ کے کلام سے مل رہی تھی قرآن کی جو آیات نازل ہو رہی تھی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی کو اس وقت یہ گارنٹیز دے رہے تھے ان آیات کو نازل کرنے کے بعد کہ آپ گبرائی مت کامیابی آپ کی ہی ہوگی یہ ٹیمپریری جو آپ کو تکلیفیں دی جاری ہیں یہ ٹیمپریری ہیں یہ تھوڑے عرصے میں ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد آپ کو اللہ فتح دیں گے آپ کو عظمت اللہ نے تو آلڑی بکشی ہے ایک نبی کی حیثیت سے لیکن آپ کو زمینی جو ہے وہ فتح بھی اللہ سبحانہ وتعالی دیں گے ان لوگوں پر آپ حاوی ہوں گے آپ ان پر جو ہے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں شکست دیں گے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے جنوں کی ایک جماعت اسی دوران جب اللہ کے نبی طائف کے شہر سے زخمی ہونے کے بعد اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقام پر موجود تھے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے جنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور انہوں نے ان سے قرآن پڑھا یا سیکھا یا سنا اس کے بارے میں قرآن کی آیات ہیں سرے جن کی کچھ آیات ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحیع ایلی انہ استمع نفر من الجن فقال انہ سمینا قرآن عجبا يہدی الى الرشد فآمنا به اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں آپ کہہ دے اے محمد میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور بہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جنوں کی جماعت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور انہوں نے قرآن سنا اور اللہ نے وحی کر کے اللہ کے نبی کو یہ پیغام دیا کہ جنات نے آپ سے قرآن سنا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا قرآنَنَا عَجَبَا کہ ہم نے عجیب ایک کلام سنا ہے عجیب کلام سنا ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بھولاتا ہے اسی وعی سے ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے ہم شرک نہیں کریں گے اللہ اکبر تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ وحی کر کے یہ خبریں دے کے اللہ کے نبی کے دل کو تقویت پہنچا رہے ہیں کہ آپ کو پتھر پڑے ہیں آپ کی جسم سے خون بہا ہے آپ کو یہ تکلیفیں دی جارہی ہیں آپ کو پناہ کوئی نہیں دے رہا مکہ میں لیکن اس کے باوجود یاد رکھئے کہ اللہ نے آپ کو یہ طاقتیں دیئے ہیں اللہ نے آپ کو یہ اثر دیا ہے اور آگے آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجوائے کہ اللہ کے نبی کو پناہ دی جائے مکہ میں ان میں اخنص بن شریک ہیں جن کو پیغام دیا گیا تو اخنص نے انکار کیا اس نے کہا میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا احتیار نہیں رکھتا پھر آپ نے سحیل بن عمر جو مکہ کے ایک اور باثر شخص تھے ان کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے بھی انکار کیا انہوں نے کہا کہ ہماری جو دیوی پناہ ہے وہ بنو قعب پر لاغو نہیں ہوتی میرا تعلق بنو عمر سے ہے اور اگر میں نے آپ کو پناہ دی تو بنو قعب جو ہے اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو اس لئے میری پناہ دینے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایک قبیلہ آپ پر پھر بھی حملہ کر سکتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا اور متعم نے لبی کہا اور اس بات کو مان لیا کہ وہ اللہ کے نبی کو پناہ دیں گے اب یہاں پر ہم کیا سیکھتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت سے یا ان کی صیرت سے کہ جب مسلمانوں کو تکالیف دی جاری ہوں ان کو پریشان کیا جارہا ہو تبلیغ کی ویسے اسلام کی ویسے تو ان کے لئے جائز ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے رابطہ کریں جو ان کی طرف جھکے ہوں یعنی جو مسلمانوں کی طرف نرمی کا رویہ رکھتے ہوں جو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں پر ظلم نہ ڈھا رہے ہوں مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں یعنی ان کے دلوں کے اندر سمپتی ہو مسلمانوں کے لئے رحمدلی ہو اس صورت میں آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں جس طرح کہ آج کے دنوں میں آج کل کے دنوں میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے تو مسلمانوں کے لئے جائز ہی نہیں بلکہ ایک تنبیہ بھی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپروچ کریں جو فلسطینیوں کی طرف جو ہے ایک مصبت رویہ رکھتے ہوں ایک نرم گوشہ رکھتے ہوں اور ان سے مدد لینا اس میں کوئی قبھات نہیں ہے اس میں کوئی قبھات نہیں ہے ان کو ان سے یہ ریکویسٹ کرنا کہ آپ ہماری کاؤز کو سپورٹ کریں اس میں کوئی قبھات نہیں ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجے مکہ کے سرداروں کو جو غیر مسلم تھے مشرک تھے ان کو پیغام بھیجے کہ آپ میں سے جو جو لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں آپ مجھے امان دیجئے تاکہ میں مکہ کے شہر میں داخل ہو سکوں متعم بن عدی وہ شخص تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو پناہ دینے کے لیے جو ہے وہ اپنی سپورٹ کا اظہار کیا اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے محمد کو پناہ دی اور محمد میری پناہ میں مکہ کے شہر میں داخل ہوں گے تو متعم بن عدی نے اسلا جو ہے وہ زیب تن کیا اور اسلا پہنا تلواریں پہنی اور اپنے بیٹوں کو بھی جو ہے وہ اسلے سے لیس کر کے وہ باہر نکلے اور اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ آپ مکہ میں داخل ہوں ہم آپ کی حفاظت کریں گے تو وہ اپنی حفاظت میں متعم بن عدی اور اس کے بیٹے جو مشرک تھے انہوں نے اللہ کے نبی کا گھیرا جو ہے وہ ان کے گرد گھیرا بنایا اور اس گھیرے میں وہ لے کر اللہ کے نبی کو کعبے میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تواف کیا اور تواف کے بعد دو رکعت نماز پڑی اور پھر متعم نے یہ اعلان کیا کہ جس نے محمد پر حملہ کیا اس نے مجھ پر حملہ کیا اور جس نے مجھ پر حملہ کیا اس نے میرے قبیلے پر حملہ کیا تو ابو جہل یہ سارا معاجرہ دیکھ رہا تھا اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے محمد کا دین بھی جو ہے وہ قبول کر لیا یا صرف پناہ تک یہ نوبت آئی ہے تو متعم نے کہا کہ میں نے صرف پناہ دی ہے اس نیکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نہیں بھولے جس طرح ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا بیالیس سال اسی طرح متعم بن عدی ایک ایسے شخص تھے کافر مشرق ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور انہیں مکہ میں آنے کے لیے پناہ دی جس کی ویسے اللہ کے نبی مکہ میں تشریف لائے اور تبلیغ کا کام جو ہے وہ جاری رکھا تقریباً تین سال اور تین سال اور یہ کام جاری رہا اور بعد میں جب بدر کے قیدی اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر متعم بن عدی یعنی یہ واقعہ تب پیش آیا جب جبیر بن متعم جبیر بن متعم جو قیدیوں میں شامل تھے ان کی رہائی کا ذکر کیا گیا اللہ کے نبی کے سامنے اور اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ اسی متعم بن عدی کے بیٹے ہیں جس نے اللہ کے نبی کو پناہ دی تھی تو انہوں نے فرمایا اگر مطم بن عادی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر سب کو چھوڑ دیتا اللہ اکبر یعنی احسان کا بدلہ احسان اللہ کے نبی نے ایک مشرق کا احسان جو وہ نہیں فراموش کیا اس کو نہیں بھولے اور یہ تک کہا بذر کے میدان کے بعد بذر کی جنگ کے بعد جب قیدی ان کے سامنے پیش کیے گئے کہ اگر مطم آج زندہ ہوتا اور مجھ سے ان کی سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش کی وجہ سے ان سب کو چھوڑ دیتا ان قیدیوں کو چھوڑ دیتا اس کے مقام کی وجہ سے اس کی مدد کی وجہ سے اس کے احسان کی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر میں دوبارہ تشریف لائے اور تبلیغ کا کام جاری رکھا اور اس کے آگے کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کروں گا اور اس قسط میں ہم بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبائل تک اسلام کا پیغام کس طرح پہنچایا اور پھر جو حالات پیدا ہوئے اس کے بعد ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی قسم میں کریں گے تب تک اللہ اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ